اسلام علیکم فرینز میں ہوں آپ کی ہوسٹ آشی خان امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ خیر خیر ات سے ہوں گے سو آج جس ٹاپک پر ہم بات کرنے جا رہے ہیں وہ ایک بہت ہی امپورٹن ٹاپک ہے لینگویج کے حوالے سے ایس ایسا باہوٹ ڈائریکٹ اینڈ ڈائریکٹ نیریشن تو سٹارٹ کرتے ہیں اکثر بچوں کو سکول میں یہ ڈائریکٹ اینڈ ڈائریکٹ کا ٹوپک پڑھنے کے لیے آتا ہے یاد کرنے کے لیے سمجھنے کے لیے لیکن وہ اس میں اُلج جاتے ہیں اس کو سمجھ نہیں پاتے تو پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ اس کی تھیم کو سمجھیں کہ اس میں بات کیا ہے رولز سے زیادہ اگر آپ اس چیز کو سمجھ جائیں کہ ڈائریکٹ انڈائریکٹ ایکچولی ہے کیا تو اس کو سمجھنے میں اس کو حل کرنے میں آپ کے لیے بالکل بھی مشکل نہیں ہوگی رولز بات میں آتے ہیں پہلے آپ اس کے مین مقصد کو سمجھیں کہ یہ ہے کیا یعنی کیا مطلب ہوا ایکچولی یہ جو نیریشن لکھا ہوتا ہے اس ساتھ نیریشن کسی چیز کے تذکرے یا بیان کو کہتے ہیں اس کی دو اقزام ہیں فرسٹ ڈائریکٹ نیریشن سیکنڈ ڈائریکٹ نیریشن تو جب کسی شخص کے موں سے نکلے ہوئے الفاظ ہو بہو دھورا دیے جائیں کوئی بندہ دھورا دے تو اسے ڈائریکٹ نیریشن کہیں گے جیسے کہ میں آپ سے کہوں کہ احمد نے مجھے کہا اب پھر انورٹیڈ کوماز میں جو چیز آئے گی وہ ڈائریکٹ بات ہوگی کہ مجھے پانی لا دو اسی چیز کو اگر ہم ان ڈائریکٹ میں چینج کریں گے تو کیسے ہوگا جیسے کسی شخص کے موں سے نکلے ہوئے الفاظ کا انڈائریکٹ نیریشن کہیں گے وہ کیسے اسی مثال کو لے لیتے ہیں کہ احمد نے مجھے کہا کہ میں اسے پانی لا دوں یا میں اسے پانی دے دوں تو یہاں پہ میں نے اس کے الفاظ کو اپنے الفاظ میں کنورٹ کر کے بولا ہے ٹھیک ہے اپنے ورڈز میں بولا ہے اس کی بات کو تو یہ انڈائریکٹ نیریشن یا انڈائریکٹ سپیچ کہلائے گی اب پہلی بات جو نوٹ کرنے والی ہے وہ یہ ہے کہ ہم اس میں جب کسی شخص کے بیان کو انہی الفاظ میں بیان کریں گے جو اس نے exactly اس نے کہیں ہوں گے تو ان کو ہم inverted کوماز میں لکھتے ہیں ٹھیک ہے پھر بات کر لیتے ہیں reporting سپیچ ہی ایسا حصہ جو inverted کوماز سے باہر لکھا جاتا ہے اسے ہم reporting سپیچ کہیں گے جبکہ جو جملہ یا فکرہ جو inverted کوماز میں لکھا جاتا ہے اسے reported سپیچ کہیں گے جو باہر لکھا جاتا ہے کوماز سے باہر اسے reporting سپیچ جو کوماز کے اندر لکھا جاتا ہے exactly وہی ورڈ جو ہمیں کسی نے کہے تھے اور ہم آگے کسی کو بتا رہے ہیں اسے ہم reported سپیچ کہیں گے پہلے ہم direct سینٹنس دیکھتے ہیں he says to me inverted کوماز it is my book inverted کوماز close تو indirect سپیچ میں جب ہم اسے change کریں گے تو ہم کہیں گے he says to me اس نے مجھے کہا that it is his book یہ اس کی کتاب ہے اب ہم نے اس کے ورڈز کو اپنے الفاظ میں بیان کیا ہے بات اسی کی کی ہے جو اس نے کی تھی لیکن اس کو ہم نے اپنے الفاظ میں کر کے بیان کیا ہے تو this is what we call indirect speech جب ہم ان چینجنگز کی بات کری رہے ہیں تو ہم ان three main changes کی بات کرتے ہیں کہ جب ہم direct narration کو indirect narration میں change کرتے ہیں تو کون سی تبدیلیاں آتی ہیں تو سب سے پہلے تو change in pronoun ہوتا ہے pronoun کیا ہوتا ہے pronoun وہ ورڈ ہوتا ہے جو ہم noun کی جگہ استعمال کرے ہوتے ہیں noun نام نام کی جگہ جیسے میں کسی کو کہہ رہی ہوں احمد نے مجھے کہا تو احمد کو اٹھا کے اگر میں اس لگا دوں اس نے مجھے کہا اور انگلیش میں اسی طرح احمد کو اٹھا کے اگر میں he لگا دیتی ہوں تو وہ he جو ہے وہ pronoun ہے so change in pronoun ہو جاتا ہے یعنی کہ جیسے میں کسی کو directly کہہ رہی تھی direct speech میں جب میں کسی کو بتا رہی تھی آپ کو بتا رہی تھی جیسے میں کہ احمد نے مجھے کہا کہ مجھے پانی لا دو ٹھیک ہے تو اس کو جب میں indirect speech میں change کروں گی تو pronoun کیسے change ہو جائے گا احمد کے نام کی جگہ آ جائے گا احمد نے مجھے کہا کہ میں اسے پانی لا دوں so یہ pronoun کی changing ہو گئی پھر change in tense یعنی کہ زمانہ change ہو جاتا ہے جو بات اس نے مجھے کہی وہ تو حال میں تھی direct speech تھی لیکن جب اسی چیز کو ہم indirect میں change کریں گے تو وہ ماضی میں یعنی past میں چلی جائے گی یعنی وہ بات جو پہلے ہو چکی تھی تیسری changing آتی ہے change in words اور اس سب کا میں آپ سے ایک table share کر لیتی ہوں تاکہ آپ آسانی سے اس کو دیکھ لیں اور سمجھ لیں یہ دیکھیں table اور اس کو اچھے سے note کر لیں i into my my سے me ہو جائے گا we سے our our سے us اسی کے ساتھ میں آپ سے وہ table بھی share کر لیتی ہوں کہ tense کس طرح سے change ہوں گے تو آپ اس table پر نظر ڈالیں کہ کس طریقے سے table میں tenses change ہو رہے ہیں کہ present indefinite tense past indefinite tense میں change ہو جائے گا present continuous tense into past continuous tense present perfect tense into past perfect continuous past indefinite tense into past perfect tense اور اسی طریقے سے is m r کو ہم وز یا ور میں change کر دیں گے وز اور ور میں اگر بات تھی تو change into had been have اور has میں اگر بات کی گئی تھی تو it will change into had shall shall will into would may into might can into could so in basics rules اور in tables کے بات اب ہم تھوڑی سی exercise start کرتے ہیں so first sentence جس کو ہم direct سے indirect میں change کریں گے it is i said to him i do my work daily indirect i told him that i did my work daily direct she said to me i am going to college اس نے مجھ سے کہا میں college جا رہی ہوں indirect she told me that she was going college اس نے مجھے بتایا تھا کہ وہ college جا رہی تھی direct ali said to shazia i have taken tea indirect ali told shazia that he had taken tea he said to you i have been living here since 1992 indirect he told you that he had been living there since naveed naveed said i have done my work naveed said that he had done his work in words in words in direct کو سمجھ سکتے ہیں tips to remember first person changes into subject of reporting speech subject s جیسے i, we, me, my, us, our file سے بتلیں گے second number second person changes into object of reporting speech مفعول سے بتلیں گے third tip third person does not changes اس کو ہم نہیں بتلیں گے so friends, this is end of our lecture اور میں امید کرتی ہوں hope کہ آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی, سمجھ آئی ہوگی اگر کوئی چیز سمجھ نہیں آئی یا آپ کسی سینٹنس کے بارے میں پوچھنا چاہتے ہیں تو آپ کومنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کر دیں چینل کو سبسکرائب کرنا تیل آئیکن کو پریس کرنا مزید نوٹفیکشن کیلئے نہ بھولئے گا اور اس ویڈیو کو مزید لوگوں کے ساتھ شیئر کریں خوش رہیں آباد رہیں دعاوں میں آت رکھیں اللہ حافظ مزید نوٹفیکشن